موسیقی اسلام علیکم بچوں کیستے بھی ہے تھا ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہم ایک نئے دن کے آغاز سے ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آئے ہیں ابتدا کرتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ ابتدا ہے رب جلیل کے باورکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے جو میرا آپ کا ہم سب کا کائنات کا خالق ہے وہ ہی ہمیں اٹھاتا ہے وہ ہی ہمیں جگاتا ہے وہ ہی کھلاتا ہے وہ ہی سارے کام کرواتا ہے اس کے تصرف سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے میری آپ کی جان اسی کے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخر میں بھی کامیاب کرے اور ہمارے دہنے ہاتھ میں نام اعمال دے کر ہمیں سرخ روح کرے اور ان لوگوں کے رستے میں چلنے ایک توفیق تعاف فرمائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کرم ہوا ہے اور ان شیطانی کاموں سے دور رکھے جن کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے عباو اجداد کو اور ساروں کو اور قیامت سے آنے والے لوگوں کو بچائے رکھے جن سے وہ نراز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سرخ روح کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرت علوم باب نمبر دو یعنی کہ چیپٹر نمبر دو باب سے مراد چیپٹر چیپٹر کا نام ہے ذرائع ابلاغ ذرائع ابلاغ سے مراد ہے means of communication یعنی کہ ایسے ذرائع ایسے ذریعے ابلاغ یعنی کہ ایک دوسرے سے ملنے کے اب for example ہم پہلے face to face کلاس میں ہوتے تھے موجود اب یہ آپ کا میرا کیمرے کا جو ذریعہ بنا ہوا ہے یہ لیکچر بھی اسی کے انڈر آتا ہے اسی discussion میں آتا ہے جو آگے چل کے میں اس کو مزید explain کروں گا ذرائع ابلاغ ذرائع ابلاغ کی تعریف کیا ہے ذرائع ابلاغ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی دو یا دو سے زائد افراد آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کریں اب وہ رابطہ face to face بھی ہو سکتا ہے کسی اور میڈیا کے through بھی ہو سکتا ہے فان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے آپ آواز بھی سن سکتے ہیں اور تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کسی کو خط بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ تمام یہ ذرائع جن کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص سے رابطہ کرتا ہے وہ تمام جو sources ہیں وہ means ہیں وہ sources ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ذرائع ابلاغ اب ذرائع ابلاغ کی definition complete ہو گئی ذرائع ابلاغ کی definition کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ذرائع ابلاغ کے methods کون کون سے ہیں یعنی کہ وہ طریقے کون کون سے ہیں جن کی مدد سے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارا معاشرتی نظام جو ہے وہ depend کرتا ہے اکیلا تنہا شخص کبھی بھی کوئی معاشرہ نہیں کہلاتا معاشرے کی definition میں نے آپ کو پچھلے lecture میں lecture number 4 اگر آپ جا کے دوبارہ دیکھیں تو اگر کہتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا تو وہ جا کے دیکھیں اور اس میں ساری بات ہم نے clear کیوئی ہے اب ہم آ رہے ہیں ذرائع ابلا کے طریقے یعنی کہ وہ کون سے sources ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے message پیغامات ہم نے جو بھی دیکھیں اللہ تعالی نے بھی جو پیغام ہمیں بھیجا وہ کتاب کی صورت میں بھیجا یعنی کہ ایک book کی شکل میں بھیجا ہمیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کئی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے اور انہوں نے پیغامات بھیجے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ہے ابھی تک پیغامات آتے رہتے ہیں اور نبوت تو ختم ہو چکی ہے لیکن ان کے پیغام کو ہی آگے step by step بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ دین کے پیغامات کے علاوہ دنیا کے پیغامات ہم نے عام communication کرنے کے میں یہاں پہ موجود ہوں مجھے گھر والے communicate کیسے کریں گے through my mobile یا کوئی اور چیز وہ یہاں کے local phone پہ کر لیں گے یعنی کوئی نہ کوئی ایسا method ہوگا جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں ابھی جس طرح میں اور آپ کیمرے کے ذریعے یہ ہمارا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے یعنی کہ وہ طریقے کون سے ہیں اب سمجھ آگے سارا اب میں ذرائع بلاگ کے طریقوں کے طرف آ رہا ہوں موٹا موٹا main جو ہیں وہ ہے سب سے پہلے mass media یعنی کہ mass media اور social media mass media کیا ہے اور social media کیا ہے mass media سے مراد ہے کہ ایسے تمام ذرائع جن کے ذریعے آپ پیغام پہنچا سکیں یعنی کہ اخبارات اور رسائل کی طرف کی توسط سے ٹیلی ویژن و ریڈیو کی توسط سے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے استعمال کرنے کی وجہ سے یعنی کہ اس کی وجہ سے آپ جو اپنا پیغام ہے معلومات ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچا سکتے ہیں اخبارات اور رسائل ایک وقت میں اپنے وقت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے آہستہ آہستہ دوسرے میڈیاز نے دوسرے طریقوں نے ان کی جگہ لے لی اس کے بعد ٹیلی ویژن سب سے پہلے ریڈیو چلتا تھا ریڈیو میں سوتی لہریں ہوتی ہیں اور اس میں آپ پکچر نہیں دے سکتے لیکن آواز آپ سن سکتے ہیں اس وقت آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں میری شکل بھی دیکھ رہے ہیں مجھے ایکٹ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے سماعت میں میری وائس بھی سن سکتے ہیں تو یہ ٹیلی ویژن وہ کام کرتا ہے اور ریڈیو میں صرف آواز سنا جاتی ہے اخبارات میں آپ کو پرنٹ ہوا آپ پرنٹ میڈیا اور رسائل کے اندر آپ مختلف قصے کہانیاں بھی دونوں چیزوں میں آپ کچھ بھی پرنٹ کر کے بھیج دیں وہ پیغام آپ دوسرے تک پہنچ جائے گا اور وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا جواب دینا وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ مارا سوشل میڈیا میں آئے گا تو اس میں کیا ہے یہ دوبارہ میں نے آپ کو بتا دی اخبارات اور رسائل ٹیلی ویژن اور ریڈیو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو مختصر طور پر کر کے میں اس کی توجہ آپ کے دینا چاہوں گا کہ معلومات معلومات زیادہ سے زیادہ تک لوگوں کو پہنچائی جائے یعنی کہ اس کا موٹف کیا ہے ہر ایک چیز کام کام ایک موٹف ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائے نمبر ٹو ماس میڈیا میرے خیال میں سمجھ آ گیا میں دوبارہ سے ارز کر دوں کہ اگر آپ کو اس میں کوئی سوالات آتے ہیں کوئی کوئیسن ریز ہوتا ہے مائنڈ میں تو فوری طور پہ کاپی پہ لکھیں اور اگر آپ کو وہ لکھنے کے بعد نیچے ایک بار دی گئی ہے جس کے اندر آپ اپنا میسج دے سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد ازل آپ کے میسج کا جواب دے سکیں ٹھیک ہے میس میڈیا اس کے بعد نمبر ٹو ہے سوشل میڈیا اس سے زیادہ بہت زیادہ کہتے ہیں لوگ واقف ہیں سوشل میڈیا سے مراد ہے کہ یہ کامبینیشن ہے مختلف اپلیکیشنز کا کس کا اپلیکیشنز کا آپ جس سے مختصر طور پہ کہتے ہیں ایپس یعنی کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں فلان ایپس ڈاؤنلوڈ کرلوں گا میں یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرلوں گا میں یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرلوں گا یعنی کہ دیرہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایپ اویلیبل ان دا مارکٹ موجود ہیں جن کے ذریعے آپ کی کافی مشکلات کا حل نکل آتا ہے آپ نے کوکنگ کرنی ہے تو کوکنگ سے ریلیٹڈ آپ کو اپ مل جائے گا آپ نے سٹیڈی کرنی ہے سٹیڈی سے ریلیٹڈ آپ مل جائے گا اب اس میں آگے کافی ایپس ہیں جو آٹومیٹکلی بھی برینڈڈ آپ کو انسٹال ہوتے ہیں اور آپ نے خود بھی کرنے ہوتے ہیں اس کا کیا ہے آپ پس میں ڈیفرنیشن کیا ہے سوشل میڈیا آپس میں سماجی روابط قائم ہوتے ہیں اب روابط سے مراد ربط ہوتا ہے یعنی کہ پہلے میں ہمیں صرف انفرمیشن آ رہی تھی ادھر سے انفرمیشن آ رہی تھی ہم اس کو ریسیف کر رہے تھے اور اس کو پڑھ رہے تھے انفرمیشن ہم نے لے لی لیکن سوشل میڈیا فرق کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ راستہ وہ موجود ہے کہ جس کے ذریعہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان میسیجز کا جواب دے سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ابھی کہا کہ آپ کے نیچے بار موجود ہوگی تو تو کیا ہے کہ ایسی اپلیکیشن جن میں سماجی ہم سماج میں رہتے ہیں معاشرے میں رہتے ہیں سماجی روابط یعنی کہ ریلیشن آپس میں جو ربط ہوتا ہے تعلق قائم ہوتا ہے وہ قائم کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا اب سوشل میڈیا کے اندر آتے کیا کیا ہیں آپ بہت بھی واقف ہیں اور شاید ہم سے زیادہ آپ واقف ہوں گے کہ سب سے پہلے جو آتا ہے ترتیب آپ جس سے مرضی رکھ لیجئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمبر ایک پہ ہے یوٹیوب یوٹیوب سے دنیا جہان کی آپ کی انفرمیشن آپ تک آتی ہے اور نیچے کمنٹس بار میں آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں اس کو لائک ان لائک بھی کر سکتے ہیں اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں یہ تو جملہ ہر ایک کے موہ پہ چڑھا ہوا ہے کہ پلیز سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا اور بیل آئنکل پہ دبات جئے گا آل کر کے میں وہ بات بتا رہا ہوں یوٹیوب کا استعمال ایسے ہے اس کے بعد ورڈس ایپ ورڈس ایپ سے مراد کیا ہے کہ یہ بھی پیغام رسانی کا آپس میں کمیونیکیشن کے پہلے دور میں خطو کتابت ہوتی تھی اور اس سے بھی پہلے دور میں جب ذرائع بلاگ بلکہ سٹارٹ ہوئے تھے تو مختلف کبوتروں کا اب استعمال کیا جاتا تھا دھول بجا کر بھی ایک دور میں بادشاہوں کے دور میں منادی کرائی جاتی تھی پیغام پہنچایا جاتا تھا تو کیا ہے آج کے دور کی بات ہم کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی کون کون سے طریقے ہیں کون کون سے سورسز ہیں جس کے ذریعہ آپ کر سکتے ہیں یوٹیوب ہیں ویڈسیپ ہے ٹویٹر بہت زیادہ سکائپ سنیپ چیٹ اور مختلف بلوگز بلوگز سے بھی آپ خود بناتے ہوں گے اور اس سے بہت خوبی آپ واقف ہیں یہ ساری باتیں آپ کو بک کی شکل میں مل جائیں گی نوٹس بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو جلدہ جل مہیا کر دی جائیں گے اور اس کے علاوہ اب ہم جائیں گے ذرائع ابلاغ کے فائدے اور ذرائع ابلاغ کے نقصانات جس کی وجہ سے آپ کو والدین سے بعض افعہ شاباش ملتی ہے اور ڈان بھی پڑتی ہے کہ بھئی اس کے فائدے کیا ہیں جس کی وجہ سے بچے کہتے ہیں یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے بھئی مانتے ہیں آپ کے فائدے کی چیز ہے لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں جو آپ کا خاص طور پر والدین ان کووٹ کی حالات کے اندر والدین بھی بہت زیادہ نراز ہوتے ہیں کہ اس کے فائدے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی پڑھ لیتے ہیں میں اب بک کی طرف جانا چاہوں گا اور وہاں پہ ریڈنگ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فائدے بھی کیا ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ اور اس کے نقصانات بھی کیا ہیں تو چلے چلتے ہیں ٹورز بک جی بیٹا اب ہم لیکچر کے بعد کتاب کی طرف آگئے ہیں کتاب کے اندر ہم نے ذرائع ابلاغ کے فوائد اور ذرائع ابلاغ کے نقصانات اب ہم نے پڑھنے ہیں تو ہم اس کے طرف چلتے ہیں یعنی کہ advantages of means of communication کمیونکیشن کے فوائد کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ذرائع ابلاغ کو تو کیا ہمارے موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ان ذرائع کے بہت سے فوائد ہیں جیسا کہ یہ تفریحی کا بہت بڑا ذریعہ ہے تفریحی ہمیں یعنی کہ enjoyment بہت زیادہ ملتی ہے ٹیلیویجن ریڈیو اخبارات اور موبائل کی مدد سے لوگ حالات حاضرہ سے اگاہ رہتے ہیں انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے مختصر وقت میں معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی منتقل کیا جا سکتا ہے تیسرا پوائنٹ ہے جدید ذرائع ابلاغ کی مدد سے تعلیم بینک صحت معیشت کاروبار اور دیگر شعبوں سے متعلق معلومات آسانی سے حاصل ہوتی ہے یہ ذرائع عوامی مسائل کو نمائع کر کے حکام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ تو ہو گئے اس کے فوائد اب ہم اس کے نقصنات طرف بھی آجاتے ہیں ذرائع ابلاغ میں جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصنات بھی ہیں جیسا کہ ٹیلیویجن کمپیٹر موبائل کے مسلسل اور بیجا استعمال یعنی کہ زور دیا گیا بیجا استعمال اب نورمل استعمال کریں تو وہ فائدے میں ہیں اور بیجا استعمال سے صحت پر منفی اثرات اثر پڑتا ہے مثلاً ذہنی اور جسمانی تھکاوت آنکھوں اور جل کا متاثر ہونا وغیرہ بچے اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی کی بجائے ٹیلیویجن یا کمپیوٹر پر کارٹون دیکھنے اور گیم کھیلنے پر ضائع کرتے ہیں سوشل میڈیا اپلیکیشنز سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے استعمال سے باہمی بالمشافہ فیس ٹو فیس میل جول میں کمی واقع ہوئی ہے جو فوائد سامنے ملاقات کرنے کے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے معاشرے میں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں تحقیق تجسس اور کتب کا مطالعہ کی بجائے انٹرنیٹ کی فوری معلومات پر اکتفا کرتے ہیں بعض اوقات کسی کے بارے میں بغیر تصدیق کیے باتیں کہہ دی جاتی ہیں یہ تو بیٹا سارا ہو گیا اس کے فوائد اور نقصانات آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کو سمجھیں اس کو غور سے مطالعہ کریں اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں تو یہ آپ کی زندگی کو بدل بھی سکتا ہے بہت پوزیٹیو آپ اٹیچوڈ اس میں شو کر سکتے ہیں آپ اس کو ارننگ کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں مختلف کام بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اسے پروڈیکٹیو کام کر سکتے ہیں نہ کہ اس سے نقصان آپ کو ہو تو اب ہم دوبارہ بورٹ صرف چلتے ہیں کچھ میں آپ کو گھر کا کام دوں گا تو آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے اور اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ